ڈائیٹ پلان کے حوالے سے ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ ڈائیٹ پلان کافی مہنگے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں جیسے آوکارڈو، ایکسٹر ورجن، آلیو آئل، بینز، مچھلی جیسے کہ سیمن یہ نون افورڈبل چیزیں ہیں اور اکثر لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایسا ڈائیٹ پلان بتاؤں گا جو نہ صرف افورڈبل ہے بلکہ اس پہ عمل کرنے سے آپ کا وطن تیری سے کچھ ہفتوں میں ریڈیوز ہو پائے گا ویڈیو کو ان تک فالو کیجئے دیسی ڈائیٹ پلان کے استعمال میں جو پہلی اور انتہائی ویلیوبل چیز ہے وہ ہے لینٹلز یعنی کہ دالوں کا استعمال دالوں کو اکثر ہماری سسائٹی میں غریب آدمی کا کھانا سمجھا جاتا ہے ویسے تو آج کل دالیں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں لیکن دالوں کا استعمال آپ کے ویٹ لاؤس اور آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے کیوں پہلی اہم چیز ہے کہ دالیں پروٹین کی بہترین سورس ہیں ویسے تو پروٹین مچھلی اور گوشت میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ مچھلی اور گوشت افورڈ نہیں کر پاتے یہ زیادہ دن نہیں کہا سکتے تو دالوں کا استعمال بہترین ہے دالیں پروٹین کی رش سورس ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر آئین فولیٹ سلینیم اور انٹی انفلمیٹری چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کی ہارٹ ہیلتھ بلڈ پیشر اور دل کے لیے اچھی ہیں جو آپ کے باڈی کے اندر انفلمیشن کو ختم کریں گی دالوں کا استعمال حاز میں یعنی کہ آپ کے ڈائجیسٹیف ٹریک کے لیے بھی بہترین ہے دالوں میں جو ایک جو نیگٹیف چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کاربو آئیڈریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن چونکہ دالوں میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے اس لیے جو بلڈ شکر کی ایبزورپشن ہوتی ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے تو یہ آپ کی بلڈ شکر کو اچھی طرح سے کنٹرول کر سکتی ہے غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دالوں کے ساتھ روٹی اور چاول کھاتے ہیں پلیٹ بھر کے چاول دو دو روٹیاں یا نان جب ہم دال کی ایک پلیٹ کے ساتھ کھائیں گے تو دال کے سارے ایفیکٹ کو تباہ کر دے گی کیونکہ روٹی چاول کے اندر اتنا کاربو آرڈریٹ ہے اور اتنی راپیڈ ایبزورپشن ہے کہ اس سے آپ کا وضن پڑ جائے تو دال کو اپنی ڈائیٹ پلین کا حصہ بنائیے دن میں دو یا میکسیمم تین پیالے دن میں استعمال کیجئے دال کے مگر اس کو سوپ کے طور پر استعمال کیجئے یا اگر آپ روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی براؤن بریٹ کی روٹی یا ایک ٹوسٹ کے ساتھ کھائیے چاول کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو مٹھی بر چاول براؤن رائز استعمال کیجئے دیکھئے یہ آپ کا وضن کیسے فڈہ فڈ ریڈیوز کرتی ہے میرا نام ڈاکٹر سوہیل انوار ہے اگر آپ ایک ہیلسی بوڈی اور سٹریس فری مائنڈ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب دیجئے دیسی اور افورڈیبل ڈائیٹ پلان کے لیے دوسری بہترین چیز ہے یوگرٹ یعنی کہ دہی کا استعمال اگر آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو لو فیٹ یوگرٹ استعمال کیجئے بازار سے جو گریک یوگرٹ ہوتا ہے جو کہ بہترین فارم ہے یوگرٹ کی وہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر میں یوگرٹ اپنا خود بنائیے اگر آپ لو فیٹ ملک نہیں افورڈ کر سکتے اور فل کریم ملکی اپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کا یوگرٹ بھی پروٹین کی بہترین سورس ہے یوگرٹ کے اندر لائف بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کے اندر کیلسیم ہوتا ہے یہ آپ کی بونز کے لیے آپ کے دانتوں کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہترین چیز ہے مگر یوگرٹ کا جو مین ایڈبانٹیج ہے وہ ہے پروٹینیز اس کے جو پروٹین کانٹنٹ ہے تو دن میں ایک سے دو پیالے یوگرٹ لیجئے خیال رکھئے کہ جو دودھ آپ جہاں سے بھی لے رہے ہو وہ خالص اور اچھا دودھ ہو تاکہ آپ کو بہترین سورس آف انرجی ملے خیال یہ رکھئے جب آپ یوگرٹ استعمال کر رہے ہو تو آپ نے بلکل پلین یوگرٹ استعمال کرنا ہے کسی قسم کا بھی فلیورڈ یوگرٹ جس میں شگر ایڈ ہے یا مختلف قسم کے کیمیکلز اور فلیور ایڈ ہیں وہ آپ نے بلکل نہیں کھانا وہ ویٹ لاؤس کے لیے ڈیزاست یوگرٹ اور ملک یعنی دودھ اور دہی کے استعمال بہترین استعمال پہ میرے پورا ویڈیو موجود ہے لنک میں آخر میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا افورڈیبل ڈائیٹ پلین کے لیے تیسری بہترین چیز ہے سبزیوں کا استعمال آپ ہر طریقے کی سبزیاں کھا سکتے ہیں جو پہ آپ کی لوکل کمیونٹی آپ کے ملک میں اویلیبل ہو ان سبزیوں کا استعمال کیجئے سبزیوں کے اندر وائٹیمن منرلز اور فائبر ہوتا ہے تو اس سے آپ کو بہت کم کیلوریز ملیں گی لیکن براہ کرم سبزیوں کو ڈیپ فرائی مت کیجئے بھون بھون کے ان کے منرلز کا ستیہ ناس مت ماریے سبزیوں کے استعمال کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کے اوپر میرا پورا ویڈیو موجود ہے لنک میں انڈ پر چھوڑوں گا لیکن افورڈیبل ڈائیٹ پلین میں سبزیاں کھانے سے آپ کا وضن تیس سے ریڈیوس ہوگا چوتھی اور اہم چیز ہمارے افورڈیبل ڈائیٹ پلین میں ہے آفل یعنی کہ کلیجی گردے دل کیڈنیز اس طرح کی چیزیں ان کے اندر ٹریس ایلیمنٹس بھرپور ہوتے ہیں پروٹین بھی پایا جاتا ہے یہ افورڈیبل ہے اس کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ پلین کا حصہ بنائیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وضن کم کیسے کم ہوگا ہمارے ڈائیٹ پلین میں اگلی اور اہم چیز ہے اوٹس یعنی کہ جو اس کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیے اوٹس کو پانی میں بنائیے تاکہ اس میں کیلریز بالکل لو رہیں یہ وائٹمن پروٹین اور فائبر کی بھرپور سورس ہے ہر روز آپ کو اوٹس کا ایک پیالہ ضرور کھانا چاہیے اسے آپ کا پیڑ بھی بھر جاتا ہے کیلریز بھی بہت کم ملیں گی اور آپ کا وضن تیز کے ساتھ لوز ہوگا اب آئیے یہ دیکھیں کہ ہم ان پانچ انگریڈینٹس کو اپنے ڈائیٹ پلان کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ میرے گیارنٹی ہے کہ اگر آپ ہر روز یہی پانچ انگریڈینٹ کھائیں چھے ہفتے تک تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ ہیلتھی محسوس کریں گے بلکہ آپ کا وضن تیز سے کم ہوگا اگر آپ دوسری چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں جیسے انڈے نٹس ہو گئے یا مچھلی یا گوشت تو ضرور اس کو بھی اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیے لیکن اگر آپ نون افورڈنگ ہیں تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو آپ نے ہر روز استعمال کرنی ہے آپ ان پانچ چیزوں کو مختلف کمبینیشن سے استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اپنا دن شروع کیا اوٹس یا جو کے ایک پیالے کے ساتھ اس کو پانی میں بنائیے اگر آپ اس میں کوئی فروٹ ایڈ کرنا چاہیں جیسے ہاف کیلہ ہو گیا یا کوئی بیریز ہو گئی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور ڈالی ہے ورنہ جو کا ایک پیالہ پانی کے ساتھ بہترین چیز ہے یہ آپ کر رہے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ساتھ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہے اس پہ میرے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن پہلا میل آپ اپنا دن کا لے رہے ہیں بارہ بجے یا ایک بجے یا دو بجے صبح کا ناشتہ آپ نہیں کھا رہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اصولوں پر آپ نے جو کا ایک پیالہ لیا اس کے بعد تین چار گھنٹے کے بعد اگر آپ کو بھوک لگے تو آپ جو ہے کوئی سبزیوں کا سلاب جیسے کھیرے ہو گئے ٹیماتر ہو گئے مشروع ہو گئے گووی ہو گئی سلاب کے پتے ہو گئے ان کو دھو کر اچھی طریقے سے رو فارم میں ایک سلاب کے ساتھ کھا سکتے ہیں رات کا آپ کا جو مین میل ہے اس میں آپ دال کو استعمال کر سکتے ہیں ایک پیالہ سوپ کے ساتھ اس کے علاوہ کلیجی ہو گئی یا دل ہو گئے یا لیور وغیرہ ہو گئے اس کو زیادہ تیل میں ڈیپ فرائی مت کیجئے اور نہ اس میں کلوریز بن جائیں گی اس کو ہلکا سا گھی کے ایک چمچے میں آپ اس کو فرائی کر کے بنا سکتے ہیں یا سٹیم کر لیں یا بوائل کر لیں اور اس کے ساتھ آپ سلاب کھا سکتے ہیں باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اگر رات کے مین کھانے کے بعد جب سے آپ اپنی اپنی فاسٹنگ شروع کرنی ہے اس سے پہلے اگر آپ دہی کا ایک پیالہ بیچ میں لینے چاہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ مختلف کامبینیشن میں آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے آپ کو بہت ورائیٹی ملے گی یہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ مجھے کھانا پینے کے کوئی میرے اوپر رسٹرکشن ہے یہی اس ڈائیٹ پلان کا اس ڈائیٹ پلان کی بیوٹی اس ڈائیٹ پلان کو فالو کیجئے اور پھر مجھے بتائیے کس سے آپ کا وزن کتنا کم ہو رہا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ